فیس بک پہ ایک بہت بڑے فنٹر ہیں ان کے روز کوئی بڑی شائستہ اردو میں جیسے مرزا غالب کے کوئی خاندان کے فردوں بڑی شائستہ اردو میں کوئی نئی نئی چیز روزانہ مضمول لے کر آ رہے ہیں میں ان کے جواب نہیں دیتا وہ کہتے ہیں اصل میں یہ فقہاں نے جب فقہ کو مرتب کیا تھا تو وہ بڑی گاڑی اردو ہے مجھے وہ اتنی آتی بھی نہیں ہے جن پیرائیوں میں اور جس سیاق و سباق میں تھا تو اس فقہ کو نئے سرے سے ریفائن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ موجودہ زمانے کے مسائل پر وہ کیا ہو جبکہ میں اس سکھو ذاتی طور پر جانتا ہوں جامعہ تو رشید کا بھاگا وا فقہ اس نے پڑھی نہیں ہے نہ فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں اور تبصرہ کر رہے ہیں کس پر کہ یہ فقہ پرانی ہو چکی ہے نئے زمانے کے لئے الگ چاہیے بھائی ایک چیز آپ نے پڑھی نہیں ہے آپ بیٹھ کے کیسے تبصرہ کر رہے ہو تو خیر اسی طرح یاد رکھو کہ یہ سفر میں نماز کا مسئلہ ہے سفر میں جو اللہ نے چار کی دو کر دیں اس کا مدار مشقت پر نہیں ہے اس کا مدار کس پر ہے سفر پر سفر میں ٹینشن ہو یا نہ ہو آپ کو چار کی کتنی کرنی ہے دو بعض آئیمہ کے نزدیک دو واجب ہیں جیسے ہانفیہ کے نزدیک اور بعض کے نزدیک دو بھی جائز چار بھی جائز لیکن جو رخصت کا مدار ہے وہ سفر پر ہے مشقت ایک حکمت ہے جبکہ جماعت چھوڑنے کا جو مدار ہے وہ سفر پر نہیں ہے وہ حقیقی مشقت پر ہے اگر واقعتاً کوئی ٹینشن ہے کوئی مشقت ہے تو سفر ہو یا حضر کبھی کبار جماعت چھوڑی جا سکتی ہے جیسے کبھی بیمار ہے یا تھکاو ہے بہت زیادہ کبھی کبار یہ بھوک لگ رہی ہے اور کھانا سامنے آ گیا اب اس کو پتہ ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو دل کھانٹ کا رہ گا ادھر تو یہ ایک حرج ہے اس میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں آپ عادت نہ بنائی جائے تو یہ کنڈیشن سفر میں ہوگی تو بھی چھوڑ سکتے ہیں حضر میں ہوگی سفر میں اگر آپ کو تھکاوٹ ہے آپ کو ڈر اے ٹرین نگل جائے گی چھوڑ سکتے ہیں مسجد کی جماعت اپنی تکرانی پڑھے گی یا یہ کہ میں تھک چکا ہوں نین میری پوری نہیں ہوئی ہے سفر کی وجہ سے تو نین حضر کی ہو یا سفر کی ہو ایک عذر ہے بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے سٹے کریں گے جا کے کہیں قیام کیا دس دن مری کے کسی ہوتل میں ٹھہر گئے آپ جا کے اب آپ کو مشقت نہیں ہے اب آپ پر لازم ہے کہ قریب کی مسجد میں اچھے بچوں کی طرح جیسے باقی لوگ نماز پڑھتے ہیں آپ بھی وہاں جا کے اچھے بچوں کی طرح فجر کی بھی زہر کی بھی عذر کی بھی مغرب کی بھی عشاء کی نماز پڑھیں وہاں جا کے یہ نہ کہیں یہ افلاتونیا نہیں چلیں گی کہ اللہ نے چار کی دو کر دی تو میں اپنی یہ آپ کا اخپل اسلام ہوگا نہیں آری بات میرا خیال ہے اسی طرح سنت موقعہ بھی لوگ سفر میں شاٹ کر دیتے ہیں اور دلیل یہی دیتے ہیں کہ جب اللہ نے فرض میں چار کی دو کر دی تو سنت موقعہ کی کیا حیثیت ہے بھئی وہ تو فرض سے بھی کم درجے کی چیز ہے لہذا وہ بھی شاٹ تو یاد رکھو سنت موقعہ کا مدار بھی مشقت حقیقیہ پر ہے مشقت حکمیہ پر تھوڑی ٹرم اس لئے استعمال کروں تاکہ علماء بھی سمجھ سکیں اگر واقعی ٹینشن ہے کوئی پریشانی ہے تو حالت مقام میں بھی سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں کبھی کبار سنتیں موقعہ سفر میں بھی اگر تھکاوت ہے یا آپ کو بس کے نکلنے کا ڈر ہے یا ٹائم بہت جب بس میں جاؤنا تو اوہ در ایکا اوہ در ایکا زرزر کوا زرزر کوا وہ ڈریور چیختا رہتا ہے تو ہم جب کبھی بس سے سفر کرتے ہیں تو میں سنتیں موقعہ نہیں پڑتا بھئی زہر کے دو پڑو اور کیونکہ واش روم کھانا نماز تینوں چیزیں ہیں اور ڈریور وہ زرزر کوا زرزر کوا وہ فوراں پیچھے سے ندائیں لگانا کیونکہ اس میں اگر سنتیں پڑیں گے بھی تو وہ دل نہیں لگتا اس میں تو یہ واقعی مشکت ہے ایسی کنڈیشن تو اگر یہاں بھی ہوگی تو سنتیں چھوڑ دو کوئی فرض تھوڑی ہیں وہ یاری میرا خلوہ یا ٹرین میں ہیں آپ کو پتا ہے کہ قبلہ ہی نہ چینج ہو جائے کہیں سنتوں کے ٹرین گھوم نہ جائے اتنی مشکل سے آپ نے قبلے کی ڈیریکشن کھڑگی میں چھاک کے سیٹ کی اب آپ سنتوں میں لگ گئے تو کہیں مڑ گئی تو پھر دوبارہ کون جھاکا تاکی کرے گا دو فرض پڑھ لو سنتیں چھوڑ دو لیکن کہیں جا کے آپ دھرنا مار کے بیٹھ گئے ہیں کسی کے گھر چودہ دن کے لیے گئے آرام سے سہولت ہے اب کوئی ٹینشن نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی بخراتی نہیں چلے گی کہ اللہ نے جب چار کی دو کر دیں تو سنتِ معقدہ وہ معقدہ جیسے حضر میں تھی سفر میں بھی ہیں کیونکہ سنتِ معقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی پڑھی ہیں سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے ہو تو سنتِ معقدہ کا تعلق مشقتِ حقیقیہ پر ہے اگر واقعی کبھی مشقت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے پڑھنے میں بیماری ہے تھکاوٹ ہے تو سفر ہو یا حضر آپ ہر صورت میں سنتِ معقدہ چھوڑ سکتے ہیں کبھی کبار اور اگر سفر میں مشقت ہے تو بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اگر مشقت نہیں ہے تو نہ سفر میں نہ حضر میں جبکہ فرض نماز چار کی دو رہیں گی سفر میں چاہے مشقت ہو یا نہ ہو اور حضر میں کتنی ٹینشن ہو چار کی دو نہیں کر سکتے آپ آپ کہیں یار میں ہوائی جہاز کا سفر تھا اسلام آباد سے کراچی ائر کنڈیشن سفر اس میں میں نے چار کی دو پڑی ہیں حالکہ میں بڑی سہولت میں تھا اور اپنے جب گھر میں داخل ہوا تو بیگم کی ڈانٹ سے اور اس کی سلواتوں سے مجھے کیا ہو رہی ہے بہت سخت ٹینشن جو سفر کی ٹینشن سے کیونکہ آپ لیٹ گھر پہنچیں ہیں آپ نے ٹائم دیا تھا میں بدھ کو پہنچ جاؤں گا پہنچ آپ جمعے کو رہے ہیں تو بیگم کی جھاڑ تو پڑے گی اب اس جھاڑ کی وجہ سے ایکچولی جو مجھے ایک ٹینشن سی فیل ہو رہی ہے وہ جہاز میں ٹینشن نہیں تھی اور سفر میں جب اللہ نے چار کی دو کر دی اس لیے کہ مشقت ہے تو یہ مشقت تو مجھے زیادہ ہے لہذا میں اب بھی کتنی پڑھوں گا ایسا نہیں کر ایسا کریں گے تو کوئی بھی کتنی مرضی ٹینشن ہو آپ کو چار ہی پڑنی پڑیں گی تو کیا پتا چلا کہ عبادت سے متعلق جو شریعت کے حکام ہیں وہ توقیفی ہیں اس میں یہ ایک منطق اور فلسفہ بولتے کیوں نہیں نہیں چلتا اس زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ علم کی کسرت بہت ہے علم میں عمق اور گہرائی ختم ہو گئی ہے کتابیں بہت ہیں متعلق کر کر کے لوگ پتہ نہیں کیا بن چکے ہیں ہر آدم ہمیں تو پتہ نہیں کس کس سے واسطہ پڑتے ہیں